سیمسنگ نے ایک بار پھر عالمی مارکٹ میں ایپل کو پیچھے چھوڑ دیا حال اے ریپورٹس کے مطابق کورین سمارٹ فون بنانے والی کمپنی سیمسنگ نے برتری حاصل کرتے ہوئے دنیا کے سب سے بڑی سمارٹ فون بنانے والی کمپنی کے طور پر خود کو منوا لیا ہے اور ایپل فون کمپنی کو ایک بار پھر پیچھے چھوڑ دیا ہے رمہ سال کی پہلی سماہی کے دوران کمپنی نے مجموعی طور پر عالمی مارکٹ میں پانچویں بڑے شیئر کے طور پر سامنے آیا ہے سیمسنگ نے پہلی سماہی میں چھتر میلین سمارٹ فون فروخت کی ہے جن کا مارکٹ شیئر بائیس فیصد بنتا ہے یہ اپنے سمارٹ فون کی کاروبار میں سماہی کے اندر چھاسٹ فیصد منافع کے ساتھ کمپنی نے غیر معمولی ترقی کا اظہار کیا ہے جو کہ سیمسنگ کی حالی ہے فلیکشپ ڈیوائیس ایس ٹونٹی ون کی فروخت کی وجہ سے ممکن ہوا اس کے مقابلے میں ایپل نے مجموعی طور پر پندرہ فیصد کے اضافے کے ساتھ باون اشاریہ چار ملین آئی فون یونٹس بیچے جن جس میں آئی فون فائیو جی ٹویلو کو چین میں لانچ کرنے سے کمپنی کو خاصی مدد ملی ہے اس کے علاوہ دیگر سمارٹ فون کمپنیز کی بات کی جائے تو جس میں شاومی شامل ہے اب تک اس نے بہترین کارکردگی کا اظہار کیا ہے شاومی کمپنی کی جانب سے 62 فیصد کے اضافے سے 49 ملین یونٹس پہلی سماحی کے درمیان بیچے گئے اور کمپنی کا مارکٹ شیئر 14 فیصد ہے سیمسنگ اس وقت تمام مارکٹ فون کمپنی میں بڑھتے جگتا ہے ایپل اور شاومی کا پتدریج دوسرا اور تیسرا نمبر ہے جبکہ مجموعی طور پر سمارٹ فون کی فروخت کا تعلق دیکھا جائے تو اس عرصے میں پوری دنیا میں اس شرح میں 27 فیصد کا اضافہ ہوا ہے جس میں 347 ملین فون فروخت کیے گئے ہیں اور پہلے کوارٹر کے بعد اب اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ امدہ کارکردگی دکھائی گئی لیکن آہستہ آہستہ یہ رفتار کم ہو جائے گی کہ آنے والے دنوں میں فون کی چپ سیٹ کی فراہمی ایک بڑی تشویش بن کر سامنے آنے والی ہے موسیقی